موزے سامینے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارٹ کی کتاب راک پہلے یہ سینڈوچ کھاؤ سرپرائز کیا ہے بابو اس نے جیب میں سے الومینیم فائل میں پیک کیا ہوا ایک سینڈوچ نکالا اور اس کا نس پورشن مشاہد کی طرح بڑھا دیا نہیں اس میں ہیم وغیرہ نہیں کھا لو دریا کنارے دھوک کو ترسے ہوئے بدرنگ بدن جن کی نیم برہنگی میں کوئی جازبیت نہ تھی جو خون میں کوئی گرم سندیسہ بھیجتی سینڈوچ ختم کرنے کے بعد بابو نے اتمنان سے مو پہنچا اور سگرٹ سلگا کر مسکرانے لگا بابا آج دیوالی ہے اچھا مشاہد یہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا وہ ایک الگ تہذیبی خطے سے تعلق رکھتا تھا جہاں دوسرے عقیدوں میں مسرد اور شادمانی کے جو دن ہوتے ہیں ان کا اسے کوئی تجربہ نہ تھا چنانچہ اس نے صرف اچھا کہا اور بابو کے چہرے پر اپنا رد عمل دلاش کیا بابا دیوالی بابو نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح پھڑ پڑائے جیسے اڑنے کو ہو ہیپی دیوالی بولو ہیپی دیوالی ٹو یو سر مشاہد بلاخر واضح ہو کر مسکرانے لگا سو اٹس دیوالی تو اسے کیسے بنایا جائے میں نے تو یہی سنا یا پڑھا ہے کہ بنیا لوگ دیوالی کے موقع پر چراغہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تم نے ٹھیک سنا ہے بابا اور ہم پٹیل ہیں ہم کو بنیا لوگ مت بولو ہم دیے جلاتے ہیں اور آج بھی جلائیں گے جوا کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں اور مٹھائی کھاتے ہیں لیکن آج ایک اور سرپرائز ہے بابا بابو اس سرپرائز کا اعلان کرنے سے پیش تر اسے دیکھ چکا تھا اور ادھر ہی دیکھ رہا تھا ٹرینٹ کے بالکل کنارے پر جو سفید آہینی بینچ تھا اس پر آف وائٹ بلاوز سفید کارڈیگن اور پلیٹ والے سیاہ سکرٹ اور ہائی ہیل شیوز میں نیم گھنگ ریالے بالو اور کوئلہ سیاہ آنکو والی سرپرائز میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مشاہل اچھا اس نے ایک مرتبہ پھر کہا اور صرف اس لیے کہا کہ اب وہ اپنا رد عمل بخوبی جانتا تھا لیکن ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں ٹرینٹ کے کنارے سفید آہینی بینچ پر کوئلہ سیاہ آنکو والی کوئیتی لڑکی فاطمہ اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے ملتی تھی اور ادھر دیکھتی تھی تم فاطمہ کو جانتے ہونا فاطمہ کو اس شہر میں کون نہیں جانتا اور کیا کیا کچھ نہیں جانتا تھا اوہ وہ مشاہد بابو کو جانتا تھا یعنی بابو راو پٹیل چھوٹے کتکا اور غلافی آنکھوں والا ایک ہندو بچہ تھا جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے پر خفا ہو جاتا تھا وہ یوگانڈا کی پیداوار تھا اور ایسٹ ایفریکن کہلانا پسند کرتا تھا اور اسے ایفریکی لینڈسکیپ آبو ہوا اور تہذیب سے پیداشی کے وہ وہیں پیدا ہوا تھا ایک فنا کر دینے والا عشق تھا وہ یوگانڈا کے فضائل بیان کرتا نہ تھکتا تھا اگرچہ چھوٹنگم کالج میں ہی اکاؤنٹیسی کا طالب علم تھا لیکن ان دونوں کی باقاعدہ ملاقات اگر ہوئی تو جوئے کی ایک سیٹرڈے نائٹ پارٹی میں ہوئی وہ پارٹی ایک مکمل ڈیزاسٹر تھی سات لڑکے آئے اور ان میں ایک شوکر ہینڈسم بھی تھا اور جوئے کے علاوہ وہاں مختلف وجوہات کی بنا پر ایک بھی لڑکی موجود نہ تھی اور یہ گے زمانے نہیں تھے کہ لڑکوں کے ساتھ ہی شوگل ملا کیا جائے اس لئے تمام لوگ پہلے تو اپنے آپ کو مشروبات سے گھر باتے رہے اور پھر کالف رچرڈز کے تازہ ترین ڈیانہ پر جھومتے رہے کہ اور پھر ذرا کنوتیت تاری ہوئی تو ہینگ ڈاؤن یور ہیڈ ٹوم ٹولی ہینگ ڈاؤن یور ہیڈ اور کرائے صرف اس لئے کہ اگلی صبح نام ڈولی کو پھانسی کے پھندے کا سامنا تھا لیکن پہ ہر سو یا سید چھا گئی جوئے نے ہر مہمان کو ذاتی توجہ سے نوازا لیکن ایک لڑکی چاہے وہ کتنی ہی لبرل کیوں نہ ہو صرف ایک ہوتی ہے اور سات لڑکوں کو بیعق وقت خوش رکھنا جسمانی طور پر اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے اس لئے ہر سو یا سید چھا گئی مشاہد جمائیوں میں خود کفیل ہونے کے بعد گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے ایک سہر انگیز دھن سنی جو کمرے سے باہر بالکنی کی طرف سے سرد ہوا کی رفاقت میں اندر آ رہی تھی وہ اپنا گلاس اٹھا کر باہر چلا گیا بابو راو پٹیل تھنڈے یخ فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور اس کی گود میں ایک پرانا بینجو تھا جس کے تاروں کو وہ مزراب سے چھیڑتا چلا جاتا تھا اور ان میں سے مشاہد کے بچپن کی یادیں دل کو مٹھی میں لے لینے والے سریلے پن سے نکلتی تھی ون ٹو ون ٹو تھری گھر آیا میرا پردیسی یاد ہے میرے بچپن کی اور بینجو کی تاروں پر جھکا ہوا لا پروا بابو راو پٹیل نہیں جانتا تھا کہ مشاہد کتنی دیر سے مبہود کھڑا سردی سے کپ کپ آتا اسے سن رہا ہے ایک مقام پر وہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خاموشی سے راک گراتے سگرٹ کا ایک کش لینے کے لیے رکا تو مشاہد نے اس کے کندے کو چھوہا واہ بابو نے اپنی گلافی آنکھیں اٹھائیں اسے دیکھا اور پھر بینجو کے تاروں پر جھک گیا آوارا ہوں ٹونونو یا گردش میں ہوں اس گانے نے مارکو پولو سے زیادہ سفر کیا تھا ماسکو کے ریڈ سکوئر میں جشن کی راتوں میں اکارڈین پر یہی گیت پسندیدہ تھا اور استمبول کے تقسیم میں بھی ترک لبوں سے اور شیری لبوں سے بھی اس نگمے کے بول نکلتے تھے نصیب اسی کو کہتے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کے گلوکار کا گیت گلوپ کے کس کس کارنر میں پہنچتا ہے اور گلوپ کے کارنر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ عظیم گلوکاروں کو ان کے ملک سے باہر کوئی بھی نہیں جانتا اور اس ٹوٹنگم انیس سو ساٹھ میں جوئے کی بالکنی پر گلافی آنکو والا ہندو بچہ اپنے بینجو پر اسی نگمے کو آلاپ رہا تھا گھر بھار نہیں سنسار نہیں مجھ کو کسی سے پیار نہیں کیا تم یہ ہوا یہ رات یہ چاندنی بجا سکتے ہو بابو نے سر اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بینجو کی تاریں چھیڑنے لگا بینجو کی چند تاریں چھیڑنے کے بعد بولا نہیں یا پھر یہ رات یہ چاندنی پھر کہا رات تو تھی اور بابو کے بینجو میں سے اداس سرو کی چاندنی بھی نکلنے لگی اور اسی لمحے جوئے باہر آ گئی بوئیز تم سٹیک پارٹی میں بور تو نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہو تو میرے پاس اور صرف میں ہی ہوں ایک نسخہ ہے نو ٹھینکس وہ شاہد جانتا تھا کہ اس کے پاس ہر درد کی دوا کیا ہے جیسے تمہاری مرضی شاید تمہیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے مشاہد اسے مشاہل بھی کہتے ہیں پاکستان سے اور بابو فرام انڈیا نہیں بابو اس حسین آگ میں تو بھی جل کے دیکھ لے مکمل کیا اور سر ہلایا فرام ایسٹ ایفریقہ اوکے فرام ایفریقہ ایسٹ ایفریقہ یوگانڈا رائیڈ جوئے ہنس کر چلی گئی یہ گلافی آنکھوں والا ہندو بچہ مشاہد کو پسند آ گیا آپا جی جب بھی اس کے لیے خالص دیسی گی میں گندی ہوئی پنجیری بنا کر بھیجتی اور ان کا خیال تھا کہ ولایت میں لوگ صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں اس لیے وہ بدرنگ اور پھٹکارے جاتے ہیں اور پنجیری کھانے سے جس میں کہ بادام پستا اور کتیرہ گوند وغیرہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں بندے کا رنگ نکھر جاتا ہے تو یہ رنگت نکھار پنجیری ہمیشہ دو ڈبوں میں آتی ایک مشاہد کے لیے اور دوسرا اس کے دوست بابو صاحب کے لیے ادھر ایسٹ افریقہ سے جب کبھی مسالے والی دالیں اور لڈو آتے تو بابو کے والدین خط میں یہ وضاحت ضروری سمجھتے کہ یہ والی پوٹلی مشاہد بیٹے کے لیے ہے اور اسے ہم نے خاص طور پر ایک مسلمان عورت سے بنوا کر بھیجا ہے اپنے ہاتھ نہیں لگائے بڑے پٹیل صاحب اور مشاہد کے درمیان ایک خفیہ کتو کتابت کا سلسلہ بھی جاری تھا بیٹے تم تو ہمارے دھرم کو جانتے ہو بابو کو گوشت نہ کھانے دینا خاص طور پر بڑا گوشت اس کا خیال رکھنا اور مشاہد اس کا خیال رکھتا وہ ہمیشہ مٹن کی بجائے بیف سٹیک کا آرڈر دیتا اور ہفتے کی شب خود بڑے احتمام سے ایسٹ افریقن مسالے ڈال کر بڑا گوشت بھونتا اور بھونتے ہوئے اسے سونتا اور جے رام جی کہتے ہوئے ککر میں سے بوٹیاں نکال کر کھاتا جاتا بڑے پٹیل صاحب اس کی شادی کے بارے میں بھی فکر مند تھے مشاہد کو اس کا بھی خیال رکھنے کا کہا گیا تھا اور فاطمہ وہ ایک بلکل مختلف چیز تھی مشاہد اس کے بارے میں بھی بہت کچھ نہیں جانتا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب نہیں آتی تھی لیکن وہ ہر کسی کے قریب آ جاتی تھی اس کے قریب وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ پاکستان سے تھا اور مسلمان تھا وہ اسے مختلف پارٹیوں پر دیکھتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس کی رشتے دار ہو اور اس پر نظر رکھتا فاطمہ کس کے ساتھ رکس کر رہی ہے اور وہ اگر فلان لڑکے کے ہمراہ کمرے سے باہر گئی ہے تو اسے باہر گئے کتنی دیر ہو چکی ہے اور وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی اس کے ہاتھ میں جو اورنج جوز کا گلاس ہے کیا اس میں صرف اورنج جوز ہے اگر وہ ہس رہی ہے تو کیا زیادہ تو نہیں ہس رہی اس کی ہسی کی زیادتی میں کیا راز ہے وہ اپنے آپ کو بے طرح ملامت کرتا کہ اس کی نظریں کیوں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں جبکہ وہ اس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا تھا وہ کیوں خامخواہ خدائی فوجدار بن رہا تھا شاید فاطمہ بھی اس کی اس فوجداری سے آگاہ تھی وہ ہمیشہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی اس نے ایک قویتی لڑکے سے رازی احمد سے سرسری طور پر ایک لاپروہ انداز سے پوچھا تمہیں برا نہیں لگتا جب فاطمہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رکس کرتی یا باہر جاتی ہے دہائی حیرت سے اس کا موں کھل گیا مشاہد نے اپنے آپ کو سمجھایا لیکن اس کے باوجود میں فاطمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں مشاہل بابو نے ایک پرتبہ پھر کہا تمہارا کیا خیال ہے نیم گھنگریالی سیاہ بال اور کوئلا سیاہ آنکھیں انہیں اپنی جانب آتے دیکھ رہی تھی اور جو مسکورہت فاطمہ کے چہرے پر بابو کو دیکھ کر پھیلی تھی وہ اس کے ساتھی پر نظر پڑتے ہی سمٹنے لگی کہیں اس کے اندر ایک پیمانہ تھا جو بتاتا تھا کہ مشاہد یہ پاکستانی تمہاری خوشی کے راستے میں دیوار بنے گا اور نامعلوم وجوہات کی بینہ پر دیوار بنے گا نہیں یہ وجوہات بہت نامعلوم بھی نہیں تھی اسے پارٹیوں میں دیکھ کر اس کے گلاس پر نظر رکھتے ہوئے مشاہد کی آنکھوں میں جو ناراضگی اور سرخی آتی تھی وہ اس نے اپنے بدو دادا کے خیمے میں ایک مرتبہ دیکھی تھی جب ان کی ہمشیرہ نے قبیلے سے باہر ایک نوجوان سے شادی کی خواہش کی تھی لیکن میرے دادا کا اور اس کمبخت پاکستانی کا کنیکشن کیا ہے آنکھ جھپکتا ہوں تو کچھ دکھائی دیتا ہے اور پھر جھپکتا ہوں تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے شفق کی سرخی میں رنگی ہوئی سرخ بادبانو والی کشتیاں اور یہ ہم ہے بابو لیکن اس کے باوجود بابو ایک غلافی آنکھوں والا ہندو تھا ہیپی دیوالی حرام کھاؤگے تمہیں گوروں کا حرام کھانا منظور ہے اوے تمہاری برجائی نے تمہاری کیا کیا خدمتیں نہیں کی مسور چاول اس نے کھلائے بینگن گوشت بھون بھون کر اس نے کھلائے اور کوفتے کرکٹ کی گین جتنے بڑے بڑے کوفتے اس نے تمہارے لیے پکائے اور اب ہماری خدمتیں بھول کر مجھے جواب دے کر گوروں کا حرام کھانے جا رہے ہو شوکت ہینڈسم کے نتھنوں میں سے بھاپ نکل رہی تھی اور وہ بار بار اپنے گنج گرام آیا کو رمال سے پہنچتا تھا وہ مسور چاول بینگن گوشت اور کرکٹ کی گین جتنے کوفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی آسانی سے فراموش کر گیا تھا کہ وہ ان حلال خوراکوں کی بقاعدہ قیمت وصول کرتا تھا اور کچھ زیادہ ہی وصول کرتا تھا اور جب تمہارے اس بابو نے ہندو نے ہمارے کچن میں سور کا گوشت تلا اور ہمارے سارے بھانڈے پلیت کر دئیے تو میں نے کچھ کہا کچھ ایسا ہوا تھا کہ بابو ایک روز کچن میں اپنا ناشتہ تیار کر رہا تھا اور حضب عادت سیٹی بجا رہا تھا کہ برجائی صاحبہ نے اندر جھانکا ہائے ہائے یہ کیسی بو آ رہی ہے ہائے ہائے یہ کس چیز کا گوشت ہمارے فرائنگ پین میں فرائی کر رہے ہو بابو نے سیٹی صرف ایک سیکنڈ کے لیے ملتوی کر کے سور کا گوشت کہا اور پھر سے شام ڈھلے کھڑکی تلے تم سیٹی بجانا چھوڑ دو کی دھن پر سیٹی بجانے لگا برجائی نے ایک لمبی اپکائی لی اور موں کو دبائے غسل خانے کی طرف بھاگی اور ساتھ ہی شوکت ہینڈسم وارد ہو گیا یہ یہ بیکن ہے میں ہمیشہ انڈوں کے ساتھ فرائی کر کے کھاتا ہوں سور کا گوشت اچھا شوکت ہینڈسم نے اپنے گنچ پر ہاتھ پھیرا اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا کیسا ہوتا ہے چک لو نہیں یار حرام ہوتا ہے شراب بھی تو حرام ہوتی ہے اس کی اور بات ہوتی ہے اس دوران برجائی غسل خانے میں کیا کرنے کے بعد پھر وارد ہو گئی تو آڈا بیڑا گھرک میرے سارے بانڈے پلید کر دیتے شوکت ہینڈسم نے صرف اپنی بیگم کی اخلاقی مدد کے لیے تھوڑا سا واویلا کیا اور پھر کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا بانو کلمہ پڑھ کر پھونک دو تو سارے برطن پاک ہو جائیں گے ایک ایک برطن دھو کر پھر کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بھی مسئلہ ہے ویسے فرائنگ بیان میں بیف کے قتلے تھے مشاہد کو امید نہ تھی کہ ان کے شفٹ کر جانے کے فیصلے پر شوکت ہینڈسم اتنا رنجیدہ ہوگا ہم آتے جاتے رہیں گے شوکت بھائی وہ کمرہ ذرا وسیع بھی ہے صاف بھی ہے اور مرکز میں بھی ہے اور سستہ بھی ہے دو چار پاؤنڈ بچانے کے لیے گورو کا حرام کھاؤ گے اسی فرائنگ پین میں سور تلے گی حرام گوشت پکائے گی اور اسی میں تمہارے لیے انڈے فرائی کرے گی تمہاری لیڈی 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 نہیں لینڈ لیڈی وہی دو چار پاؤنڈ کے لیے مسلمانوں کو داؤ پر لگا رہی ہو بحث اور غصے کے درمیان کہیں بھی شوکت ہینڈسم نے اپنے کمرے کے قرائے کے بارے میں تذکرہ نہ کیا تھا بحث اور غصے کے درمیان کہیں بھی شوکت ہینڈسم نے اپنے کمرے کے قرائے میں تقفیف کرنے کی پیشکش کر کے اس کی مسلمانی کو داؤں سے اٹھانے کی کوشش نہ کی اور اب وہ گولڈی کے پاس تھے یہ ان کی پہلی شب تھی گولڈی نے انہیں خوشحام دی دی ڈینر کے طور پر پوم فری یعنی بہترین تلی ہوئی مچھلی سفید ساز اور آرنی چوکس کے ساتھ سرف کی تھی اور مچھلی کے ہمراہ صرف سفید وائن سپ کی جا سکتی ہے اس لیے ایک بوتل وینو بلائے کا اور اب بابو فرنچ ونڈوز کے بھاری پردوں کے قریب دبیز ایرانی کالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے بینجو پر نیور آنے سنڈے کی دھن بجا رہا تھا اور اس کے لبوں میں اٹکا سگرٹ وقفوں کے ساتھ کالین پر راگ گراتا چلا جا رہا تھا کمرہ چونکہ مرکزی طور پر گرم تھا اس لیے مشاہد مچھلی اور وینکو بلانکا کی اندرونی آسائش میں بستر پر دراز نیور آنے سنڈے کی ہیروین مالینا مرکیوری کے خدو خال اور اس کی حسکی آواز کی زبردست جنسیت پر غور کر رہا تھا گولڈی ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد ہولے سے ایک تہذیب یافتہ دستک دیتی پھر چھت تک جاتے ہوئے سنہری ہینڈل والے تروازے کو بڑے لات سے کھولتی اور ایک سنہری مسکراہت فلیش کرتے ہوئے پوچھتی اور ہر مرتبہ اس کی مسکراہت میں فلیش کی روشنی کچھ زیادہ ہوتی اور دارلنگز کہتے ہوئے وہ دونوں کے قریب آ کر پیار سے ان کے گال چھوٹی بابا this is life بابو نے ایک اور سگرٹس الگا کر بینجو گود میں سے اٹھا کر کالین پر رکھ دیا ہم خام خواہ دوستی یاری میں شوکت گنجے کے ہاں سٹک اپ رہے ہم ہم کیا یار بابو اٹھ کر اس کے قریب چلایا کیا رائل روم ہے بابا چھت کے ساتھ ساتھ گولڈن پھول بوٹا بھی بنا ہوا ہے ونڈسر پیلس کی طرح باقی سب کچھ تو بہت اعلیٰ درجے کا ہے بابو رائے لیکن یہ جو گولڈی ہے یہ جس طرح ہمارے گالوں کو ہاتھ لگاتی ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ صرف ہمارے گالوں کو ہی ہاتھ نہیں لگائے گی بس یہی گڑڑھڑ ہے باقی تو ہر شئیس اوپر ہے نہیں بابا بابو نے خوش مزاجی سے اپنے خدشوں کی بس گولڈی تھوڑی سی گے ہو جاتی ہے لیکن ایسی نہیں ہے تمہاری سہیلی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے لیکن مجھے بوڑی عورتوں سے کوئی رغبت نہیں سنو یار بابو نے شاپنگ بیگ میں سے پنتالیس آر پی ایم کا ایک ریکارڈ نکالا اور اسے دونوں ہتیلیوں کے درمیان ایک آئینے کی طرح احتیاط سے تھاما ایولی برادرز کا تازہ ترین کمرے کی بلند وسط میں بابو کے ریکارڈ پیئر کی تقریباً فل والیم میں ایولی برادرز کی گٹاریں ہر شے پر ایک گہری دھمک سے دستک دینے لگیں مشاہد اٹھا اور وکٹر سلویسٹر سکول سے سیکر ہوئے راکن رول کے سٹیپس پریکٹس کرنے لگا اس نے ملنگ بابو کی طرح جھومتے ہوئے نارے بلند کیے بابو بھی سر ہلاتا دات دینے لگا اور پھر لہراتا ہوا اٹھا اور بینجو گود میں رکھ کر کیپ آن ناکنگ کے ساتھ کیون ملانے لگا مشاہد اپنے سامنے کسی خالی پارٹنر کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا تھا اور چٹکیاں بجاتا اس کے ساتھ قدم ملاتا تھا یے یے بابو نے بھی زور سے نارہ لگایا اور بینجو بجانے لگا ملاتا تھا